اسلام علیکم فرنڈز میں محمد رمضان ٹیکنکل گروہ آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدی کہتا ہوں فرنڈ آج ہی ہماری ویڈیو کین وڈ ایسی کے ریموٹس کے فیچرز اور فنکشن پر ہے اس ویڈیو میں فرنڈز ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے پاس کین وڈ کا ایسی ہے تو اس کے ریموٹ میں کون کون سے فنکشن تھیں جس سب کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور ان فنکشن کو کس طرح ہم نے یوز کرنا ہے کس ٹیم اور کب ان کا استعمال ہم نے کرنا ہے جیسا کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو فرنڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکے تو چلیے فرنڈز شروع کرتے ہیں فرنڈز یہ اس کا سب سے پہلے ہے آپ کو میں اس کا آن آف کا فنکشن بتا دوں یہ فرنڈز کا آن آف کا فنکشن ہے جیسے ہم اس کو پریس کریں گے یہ جو موڈ آن ہوگی اس ہی آن ہو جائے گا اس کے بعد فرنڈز یہ ہے موڈ کا فنکشن جیسے ہم اس کو پریس کرتے ہیں یہ اپنے موڈ چینج کرتا رہتا ہے جیسے یہ ہم نے شروع کرتے ہیں تو فرنڈز سب سے پہلے اس کا یہ فنکشن آتا ہے یہ ہے کول موڈ کا تو یہاں پر رکھیں فرنڈز ہم اس ہی جہاں مرضی ہم نے ٹیمپریچر سیڈ کرنا ہو تو وہاں پر ہم اس کو ٹیمپریچر سیڈ کر دیں گے اور یہ چلتا رہے گا تو یہ فرنڈز کو کا فنکشن ہے اس کے بعد اگر ہم دوبارہ اس موڈ فنکشن کو پریس کرتے ہیں تو یہ ڈرائی موڈ پر جلا جاتا ہے تو فرنڈز اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کمرے میں بہت زیادہ نمی ہے جہاں آپ کئی اس جگہ پر لگا ہے جہاں پر بہت زیادہ نمی ہے اور آپ کی کمرے میں اس کی وجہ سے سمیل وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اس سمیل کو ختم کرنے کے لئے اور نمی کو کم کرنے کے لئے یہ فنکشن یود کیا جاتا ہے جو کہ نمی کو کافی حد تک کنٹرول کرتا ہے تو فرنڈز یہ فنکشن دیازتر آزا گھنڈا یا پونہ گھنڈے کے لئے یود کیا جاتا ہے اس سے زیادہ یود نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے پھر نمی بہت زیادہ کام ہو جاتی ہے فرنڈز اگر ہم دوبارہ اسی موڈ کو فنکشن کو دوبارہ پریس کریں تو یہ فرنڈز ہمارا فین موڈ پر جلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ایسی سے فین کی فین چلے گا اور اس کا کمپریسر بند ہو جائے گا اور صرف آپ کو ہوا آتی رہے گی تو یہ فنکشن فرنڈز اسے یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد اگر فرنڈز ہم اس کو دوبارہ پریس کرتے ہیں تو یہ فرنڈز ہیٹر موڈ پر جلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سردی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ایسی کو ہم ہیٹر کے طور پر یوز کریں تو فرنڈز یہ فنکشن اس فرنڈز یوز کیا جاتا ہے اگر ہم پھر اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ فرنڈز آٹو موڈ پر جا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرنڈز اب اسی خود کا طریقے پر جلے گا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کمرے کے ٹیمپریسر کے مطابق اگر زیادہ گرمی ہے تو ٹیمپریسر ڈاؤن کر دے گا اگر کم گرمی ہے تو ٹیمپریسر آپ کر دے گا اور اس کے ساتھ سینڈز کی سبیڈ کو بھی یہ خود کا طریقے سے کٹرول کرتا رہتا ہے تو یہ فرنڈز یہ فنکشن اس لئے یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد فرنڈز یہ آجاتے ہیں ہم ڈسپلی پر یہ فنکشن فرنڈز اس لئے یوز کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ڈسپلی ایک لائٹ جہاں پر آپ کا ٹیمپریسر بغیرہ آ رہا ہوتا ہے انڈور یونٹ پر تو اس کی لائٹس کو آن آف کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی لائٹ آف ہو جائے تو یہ فرنڈز جیسے آپ دبائیں گے اس کی لائٹ آف ہو جائے گی اور اگر پھر آپ اس کو دبائیں گے تو تبارہ ڈسپلی آجائے گا لائٹ آن ہو جائے گی اس کے بعد فرنڈز یہ سلیپ موڈ کا فنکشن ہے فرنڈز یہ آپ اگر جب سونے لگتے ہیں تو اس وقت یہ یوز کیا جاتا ہے اور اس پر ٹائم سیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد فرنڈز یہ آجتا ہے سوئنگ موڈ کا فنکشن سوئنگ کا مقصد فرنڈز جیسی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے گریل کو یا فلپ کو اوپر نیچے کرنا ہے تو یہ فنکشن اس کے لئے یوز کیا جاتا ہے جیسے آپ اس کو پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز یہ آپ ڈاؤن ہونا ہے شروع ہو گیا یہ فرنڈز یہ فلپ کو اوپر لے جائے گا اور اس کے بعد اس میں پھر آپ پریس کریں گے تو اوپر چلا جائے گا اگر پھر پریس کریں گے تو یہ ڈاؤن ہو جائے گا اس کے بعد فرنڈز یہ آٹو موڈ پر آ جائے گا یعنی کہ فلپ اوپر نیچے ہوتا رہے گا تو فرنڈز فنکشن اس لئے یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد فرنڈز آ جاتے ہیں اس کے یہ تیمپریچر کا بٹنز ہیں اس کے فرنڈز آپ تیمپریچر کو ایسی کے تیمپریچر کو اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں جیسے فرنڈز آپ اس کو اوپر ور بٹن کو دبائیں گے تو اس کے تیمپریچر بڑھ جائے گا اگر ہم اس کے نیچے بڑھ بٹن کو دباتے ہیں فرنڈز اس سے تیمپریچر ہم کام کریں گے تو یہ فرنڈز اس لئے یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد فرنڈز یہ آ جاتا ہے فنکشن ٹرگو کا تو فرنڈز یہ فنکشن اس وقت یوز کیا جاتا ہے جب ہم کمرے میں آتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ تیمپریچر روم کا بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایزی فوری طور پر کولنگ شروع کر دیں اور کمرے کو جلد ٹھنڈا کر دیں تو یہ فنکشن فرنڈز ہم اس وقت یوز کرتے ہیں تو یہ فنکشن تقریبا فرنڈز گھنٹا ادھا گھنٹا کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ ہم اس کو کول موڈ پر لے کر جائیں گے موڈ سے اس کے بعد یہ فرنڈز آ جاتا ہے یہ فین کا فنکشن فین کا فنکشن فرنڈز ہم جیسے پریس کرتے ہیں تو یہ فرنڈز فین کی سپیڈ کو کم زیادہ کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے فرنڈز ایک وقت پر دبانے کے بعد یہ لاؤ پوزیشن پر آتا ہے اس کے بعد دوبارہ ہم اسے پریس کریں گے تو یہ میٹ پر چلا جائے گا اگر پھر ہم اسے پریس کریں تو یہ فل سپیڈ پر چلا جاتا ہے اگر اس کے بعد ہم پھر اسے پریس کرتے ہیں تو یہ آٹو موڈ پر آ جائے گا یہ فرنڈز اب یہ آٹو موڈ پر چلا گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرنڈز کے اوپر آٹو بھی بھی لکھا ہوا آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ فرنڈز فلپ کو آٹو موڈ پر خود بخود اجیسٹ کرتا رہے گا فینس بیڈ کو تو فرنڈز اس کے بعد آ جاتا ہے یہ قوائٹ کا فنکشن فرنڈ قوائٹ کا فنکشن کو جیسے ہم پریس کرتے ہیں پریس کریں گے تو یہ یہ دیکھیں یہ فرنڈز یہ فرنڈز کی سپیڈ بلکل اس سے ختم ہو جاتی ہے ان کے پنکھا ہوا دینا ختم کر دیتا ہے اور صرف کمپریسر کے چلتا ہے اور کولنگ آتی ہے اور فرن کی پنکھے کے ہوا بلکل باندھ ہو جاتی ہے تو یہ فرنڈز اس کے لئے یہ فنکشن جوز گئے جاتا ہے اس کے بعد فرنڈز یہ آ جاتا ہے سیڈ ٹائم سیڈ ٹائم سیڈ ٹائم اس کے لئے فرنڈز ہم اس سے جوز کریں گے جیسے فرنڈز ہم اس کو دبائیں گے یہ دیکھیں فرنڈز یہاں پر یہ ٹائم آ گیا ہے اس کے بعد یہ آجاتا ہے ہاور کا بٹن ہاور کا مطلب یہ گھنٹے یعنی کتنے گھنٹے کے لئے آپ نے اس کو use کرنا ہے کتنے گھنٹے کے لئے آپ نے ٹائمر لگانا ہے تو فرنس یہ ہم سیٹ ٹائم دبانے کے بعد یہ ہاور پر جائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کے گھنٹے چینج ہونا شروع ہو گیا ہے آپ نے اس کو کتنے گھنٹے کے لئے چاہتے ہیں آپ کے یہ آن ریس کے بعد off ہو جائے تو یہ اس کے لئے اس کے بعد میننو کا مطلب ہے کہ منٹس تو فرنس جیسے ہم اس کو پریس کریں گے یہ سیٹ ٹائم کے لئے فرنس یہ منٹس سیٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے کیونکہ گھنٹے تو ہم نے سیٹ کر لیے ہیں اگر ہم نے چاہتے ہیں کہ دو بج کر تیس منٹ پر یہ آف ہو تو ٹائمر سیٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے فرنس ہم بھی منٹس کا use کریں گے فنکشن یہ فرنس یہ منٹس کے لئے ہے یہ ہے بٹن ٹائمر کا یہ ہم ٹائمر کو دبا دیں گے یہ ہمارا فنکشن آن ہو جائے گا تو یہ فرنس یہ اس لئے use کیا جاتا ہے اس کے بعد یہیں سے فرنس ہم ٹائمر آف بھی کرنا ہوگا تو ہم یہیں سے فرنس ٹائمر کو آف بھی کرتے ہیں مطلب کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ٹائمر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو ٹائمر ختم کرنے کے لئے فرنس یہ بٹن use ہوگا اس سے فرنس یہ دیکھیں فرنس آف کا لکھا ہوگیا ٹائمر آف ہو جائے گا تو یہ فنکشن فرنس یہ چار جو بٹن ہے یہ ٹائمر کے فنکشن ہے اس میں ٹائمر آن آف کرنے کے لئے یہ ٹائم کو سیٹ کرنے کے لئے کہ کتنے گھنڈے کے لئے آپ نے ٹائم سیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ ہے گھنٹوں کے لئے گھنڈے کا بٹن پریس کرنے کے لئے مطلب کہ کلاک کلاک کے ٹائم کو سیٹ کرنے کے لئے ہے اور یہ منٹس کا ہے اس کے بعد فرنس یہ آجتا ہے لک کا فنکشن فرنس یہ جیسے ہم پریس کرتے ہیں یہاں پر یہ lock کا sign آگیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ remote کو جو مرضی کرتے رہیں یہ بالکل work نہیں کرے گا وہیں کوئی رکھ رہے گا جہاں پر آپ نے اس کو set کیا ہے چاہے آپ کوئی بھی button press کر لیں یہ بالکل وہاں سے نہیں لے گا اس کے بعد اگر آپ کو changing کرنا جاتے ہیں تو friend جت دوبارہ سے آپ اس کو lock والے button کو press کریں گے تو یہ lock ختم ہو جے گا فرنڈ آپ جو مرضی کرتے رہے ہو کر سکتے ہیں اس کے پاس یہ friends آجاتا ہے یہ چھوٹا سا باریک سا اندر جو گصہ ہوا بڑھا ہے یہ reset کا یہ friends اس لئے use کے جاتا ہے کہ اگر آپ کا remote کوئی الٹے سودے کام کر رہا ہے مطلب یہ کہ آپ دباتے کچھ اور ہیں اور وہاں پر وہ remote کوئی اور کام کرتا ہے کوئی اور function پر چلا جاتا ہے تو یہ friend اس کو set کرنے کے لئے دوبارہ اس کو تو یہاں ہم کوئی نوکدار چیز سے ہم اس کو press کریں گے یہاں سے کیونکہ یہ button اندر کسا ہوا ہے یہ arm use کے لئے نہیں ہوتا اس پاس اس لئے use کیا جاتا ہے جب remote کو کوئی آپریٹ کر رہا ہو مطلب کہ دبائیں کچھ اور اور آئے کچھ اور تو یہ friend جیسے ہم اس کو press کریں گے دبائیں گے اس چیز کے ساتھ یہ remote دوبارہ اپنی حالت میں آ جائے گا اور یہ اپنے function بلکل صحیح طریقے سے کام کریں گے اس کے friends میں جو بھی function save میں نے سارے آپ کو بتا دیئیں کہ ایک کو کس طرح آپ نے use کرنا ہے کس طرح اس کا استعمال کرنا ہے اور کس طرح میں استعمال کرنا ہے تو friends میں مبید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو کینموٹ ایسی کے remote پر پساندہ ہی ہوگی تو friends ویڈیو کو زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائک بننا بھی مت بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ